کرونا وائرس ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ہندوستان میں تو بڑھنا شروع ہو رہا ہے لیکن بہوجود اس کے کرونا کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی اس پر تب ترے شروع ہو گئے ہیں لائے عمل بھی مرتب کیے جا رہے ہیں سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی اس کا جائدہ لیا جا رہا ہے جو حکومت میں ہے وہ حکومت بچانے کی فکر میں منصوبے تیار کر رہا ہے اور جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت میں آنے کا خاکہ تیار کر رہا ہے اس کو دنیا کے ہر پلیٹ فارم سے دیکھا جا سکتا ہے ہندوستان میں کرونا کے بعد کیا سیاسی تبدیلی آئے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک تازہ تجزیہ امریکہ کے تعلق سے آیا ہے جو قابل غور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اب بھی سوپر پاور ہے لیکن اس کے باوجود کرونا نے اگر سب سے زیادہ کہیں تباہی مچائی ہے تو وہ امریکہ ہے سب سے زیادہ موتیں اور سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہوئے ہیں ابھی موت زندگی کا کھیل امریکہ میں جاری ہے لیکن وہاں بھی لوگوں کی فکر کرونا کے بعد کی ہے کہ آخر یہاں کیا کچھ تبدیلیاں رونماں ہوئیں گی کرونا کے سباب امریکہ کی معیشت پر کیا منفی افترات مرتب ہوں گے اس کی فکر کم ہے لیکن اس کی فکر زیادہ ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے ملکی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا لوگ تصور کر رہے ہیں کہ اس کے بڑے سیاسی نتائج برامت ہو سکتے ہیں اور ہٹلر جیتی حکومت یہاں قائم ہو سکتی ہے دراصل ایک تعدہ ریسرچ کے مطابق انیس سو اٹھارہ میں اسپینش فلو کے بعد نازی پارٹی نمودار ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد بھی ایسا ہی کچھ نہ ہو کیونکہ وبا کو لے کر ڈیموکریٹ سینیٹر اور سوبے کے گورنر کے درمیان ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان پرتشت جو جڑتے بھی شروع ہو گئی ہیں تاریخ پر نظر ڈالیں تو اندادہ ہوگا کہ جرمنی میں ہٹلر کیسے آیا بینک ایکنومسٹ کریشن بلکل کے فیڈرل ریزر بینک آف نیو یور کے لیے کیے گئے پیپر کے مطابق انیس سو اٹھارہ کی وبا کے بعد فلو سے ہوئی موتوں کا ووٹ شیئر پر کافی اثر پڑا تھا خاص کر جرمنی میں 1932 اور 33 میں ہوئے انتخابات میں شدت پسند نیشنلسٹ سوشلسٹ پارٹی پر اس کا کچھ زیادہ اثر ہوا تھا نازی پارٹی کو ملے پوٹوں کی وجہ تھے ایڈالف ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بننے کا موقع ملا تھا اس کے بعد ہی یہودیوں کے خلاف محول بنا بلکس نے کہا کہ سماج کی ترجیحات کے بدلنے کے ساتھ ہی ایسے نتائج کا امکان ہوتا ہے حالانکہ جیسے کرونا وائرس نوجوانوں سے زیادہ بزرگوں کو شکار بنا رہا ہے اسپینش فلو نے زیادہ تر نوجوانوں کی جان لی تھی ایسے میں لوگوں کے جذبات ایسی پارٹی تھے جننے لگے تھے جن کے جیسے خیال رکھتی تھی نازی کے اوٹس ایسے علاقوں میں بڑے جو یہودی مقالف یا اقلیت مقالف تھے ایسے علاقوں میں پہلے بھی یہودیوں کو پلیک جیسی بیماریوں کے لیے ذمہ دار بتایا جاتا ہے اس مقتصر تھی تاریخ کے بعد یہ تو سوال پیدا ہی ہوتا ہے کہ آخر امریکہ کی سیاست پر کرونا کا کیا اثر ہوگا جب تیسی سال صدارتی انتخابات ہونے ہیں کرونا کی وبا کا امریکہ پر کیا اثر ہوگا یہ کہنا مشکل ہے کہ سیاست پر اس کا اثر نظر آنے لگا ہے رائچسٹ خیمے کے لوگ لوگ ڈاؤن کے خلاف ہتیار لے کر میدان میں اتر چکے ہیں اور ایکنومی کو خطرے کے خطشے سے عوامی تحریک جیسے حالات ہو گئے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگوں کی نوکریہ جا چکی ہیں اس کے خلاف لوگ لوگ ڈاؤن کی حمایت کرنے کے لیے بھی سامنے آنے لگے ہیں ایسے میں وبا سے کیسے مقابلہ کیا جانا چاہیے اس کو لے کر دو رائے بننے سے ملک تخصیم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ویسے امریکہ کی جو سیاسی تصویر ہے وہ امریکہ تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس سے دو چار ہو سکتے ہیں چنانچہ حالات کے پیش نظر سب کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے ہر ایک سرگرمی پر باریکی سے نظر رکھنے اور غور و فکر کے ساتھ خدم اٹھانے کی ضرورت ہے دوکٹر ناترہ کاتھوں نے دو گروپ ہوڑا مچ نیوز ہینڈیا نئی دلی